اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوش خبریاں ایمیزون کا پاکستان میں اپنا پہلا تجارتی مرکز قائم کرنے کا فیصلہ ذرائع کی مطابق ایمیزون یہ تجارتی مرکز ملتان میں قائم کرے گا ایمیزون کے اس اقدام سے نوجوانوں اور اسمیز کو مختلف مصنوعات پوری دنیا میں فروخت کرنے کا موقع ملے گا جس سے ملکی ذرہ مبادلہ بڑھے گا اور معیشت مضبوط ہوگی سعودی فرما روانے دل جیت لیے خادم حریمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے انسانی ہمدردی کی ایک اور مثال قائم کر دی ایر میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی فرما روانے اپنے فلاحی ادارے کو ہدایت کی ہے کہ کرونا وبا کے خلاف جنگ میں ملیشیا کو مدد فراہم کرے شاہ سلمان نے کے اس ریلیف کو ہنگامی بنیاد پر ملیشیا کی مدد کی ہدایت کی ہے سعودی بادشاہ کا کہنا ہے کہ ملیشیا کو طبی سہولت فراہم کی جائے تاکہ اسے وبا سے لڑنے میں معاودت مل سکے دنیا بھر میں کرونا کے خاتمے کے لیے خادم حریفین شریفین پیش پیش ہیں ان کی گران قدر خدمات کو ہر کوئی سرارہا ہے اس سے قبل انہوں نے دیگر ممالکی بھی مدد کی نیوزلینڈ کا ملازمین کے لیے بڑی سہولت کا اعلان کیوی حکومت نے ملازمین کی سہولت کے لیے دس دنوں کی بیماری کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا تاہم ان چھٹیوں کے لیے کم از کم ملازم کو چھ ماہ ملازمت میں رہنا لازم ہوگا غیر ملکی خبر اس آئدارے کی رپورٹ کے مطابق نیوزلینڈ کی حکومت نے ملازمین کی سہولت کے لیے چھٹیوں کا نیا قانون منظور کیا ہے جس کے تہر چھ ماہ کی ملازمت کے بعد ورکرز کم از کم دس دن کی بیماری ہونے کی صورت میں ملنے والی چھٹی کی چھٹی لے سکتے ہیں نیوزیلینڈ کے وزیر مائیکل ورڈ نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے شہریوں اور کام کے مقامات کو صحت پند رکھنے میں مدد ملے گی ان کا کہنا تھا کہ کرونا بہران کے دوران ہم نے دیکھا کہ بیماری کی صورت میں گھر میں رہنا کس قدر ضروری ہوتا ہے اسی لئے ہم نے دس دن کی چھٹی کا فیصلہ کیا تاکہ شہریوں کی مدد کی جا سکے اور بیماری کے پھیلاو کو روکا جا سکے تیرہ سالہ لڑکی اولمپک گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب جاپان کی مومجی نیشیایا اولمپکس کی تاریخ کی گولڈ میڈل حاصل کرنے والی دوسری کم عمر ترین اتلیٹ بن گئی ہیں جس نے تیرہ سال تین سو تیس دن کی عمر میں خواتین کے پہلے سکیٹ بورڈنگ سٹریٹ مقابلے میں کامیابی حاصل کر کے یہ اعزاز اپنے نام کیا اریکی اربن سپورٹس پارک میں جاپانی کھلاری نے شروع سے ہی دیگر پر سبکت حاصل کی یہ ایونٹ سیڑیوں ریلنگز اور رامز پر ہوا تھا جو کسی پارک سے مشابہت رکھتا تھا اور جاپانی کھلاری نے پندرہ اشار کیا دو چھے سکور کر کے ساتھ تلائی تمغہ اپنے نام کیا برازیل کی تیرہ سالہ راسیا لیال نے چودہ اشار کیا چھے چار سکور کے ساتھ سلو میڈل اپنے نام کیا اور اس کے ساتھ ہی اولمپک میڈل حاصل کرنے والی کم عمر ترین اتلیٹ بھی بن گئی جاپان کی ایک اور سکیٹر سولہ سالہ فیونا ناکایا ماں نے کانسی کا تمغہ جتنے میں کامیابی حاصل کی بابر علی کی بیٹی کے ہمرا جانو سنظرہ پر پرفارمنس کی ویڈیو وائرل ڈرامے میں نوجوان سپا سالار محمد بن قاسم کے کردار ادا کرنے سے اداکاری کا آغاز کرنے والے اداکار بابر علی کی جانب سے حال ہی میں نوجوان بیٹی کے ساتھ اپنے پرانے گانے پر بنائے گی ویڈیو نے شائکین کے دل جیت لیے بابر علی نے بیٹی زینب علی کے ہمرا انسٹاگرام پر اپنی پہلی فلم جیوہ کے معروف گانے جانو سنظرہ پر بنائے گی ویڈیو کو شیئر کیا جسے کافی لوگوں نے پسند کیا مختصر ویڈیو میں بابر علی اپنی نوجوان بیٹی کے ہمرا گھر کی چھت پر جانو سنظرہ پر پرفارمنس کرتے دکھائی دئے ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے بابر علی نے لکھا کہ ان کی پہلی فلم کے پہلے گانے جانو سنظرہ پر وہ اپنی بیٹی کے ہمرا پرفارمنس کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس گانے کو انہوں نے اداکارہ ریشم کے ساتھ فلم آیا تھا اور انہوں نے پرانے گانے پر دوبارہ پرفارمنس کا مزہ آ گیا دنیا کی پہلی جیٹ پیک اڑن موٹر سائیکل دنیا کی پہلی جیٹ پیک اڑن موٹر سائیکل نے اپنی آزمائشی پرواز مکمل کر لی ہے اسے کیلیفونیا کی ایک ایوییشن کمپنی نے بنایا ہے جو دنیا کی پہلی اڑن موٹر سائیکل بھی ہے جس میں جیٹ ٹربائن نصب کیا گیا ہے اس میں دنیا کا جدید اور مختصر ترین جیٹ انجن نصب ہے جس میں دو افراد بھی بیٹھ سکتے ہیں ریل می کا مگنیٹک وائلس چارجنگ سے لیے اس پہلا انڈرویڈ فلیکشپ فون متعرف ریل می کی جانب سے ایک نیا فلیکشپ سمارٹ فون متعرف کرایا گیا ہے جس میں ایک فیچر ایسا دیا جا رہا ہے جو پہلی مرتبہ کسی انڈرویڈ فون کا حصہ بنے گا اس نئے فون کو ریل می فلیش کا نام دیا جائے گا اور اس میں مگ ڈاٹ وائلس مگنیٹک چارجر بھی دیا جائے گا اس طرح یہ پہلا انڈرویڈ فون ہوگا جس میں یہ ٹکنالوجی استعمال کی جائے گی یہ ایپل کے آئی فون بارہ سیریز میں دی جانے والی مگ سیف ٹکنالوجی سے ملتے جلتی ہے آج کیلئے بس اتنا ہی انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بات